آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے آج یقم جنوری دو ہزار بائیس ہے سال کا پہلا دن اور اس سال کا پہلا انتخاب سخن ہے اس موقع پر انتخاب سخن کی ٹیم کی طرف سے دنیا بھر کے ناظرین کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم دیا کلام کے ساتھ کلام ہے حضرت اقدس مسیح اماؤد علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں محترم مرتضی منان صاحب لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں آئیے یہ بہت خوبصورت اور پور معرف کلام سنتے ہیں لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتیں قدرت نمان نہیں لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتیں خدا نہیں اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدہ جنت بھی ہے یہی کہ ملے یارے آشنا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یارے آشنا ہر چیز میں خدا کی زیاں کا زہور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے ملے یارے آشنا پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو زیبہ زیبہ کبر حضرت رب غیور کو سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو ناظرین آپ سب کو بھی نیا سال بہت بہت مبارک ہو آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں ایک پیغام شامل کرتے چلیں محترم قاسم احمد صاحب محترم دانیال مبارک صاحب آپ کی طرف سے بڑا پرخروض پیغام مل گیا ہے محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ ایش لندن سے آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے آپ نے نئے سال کی مبارک بات دی ہے اور محترم قاسم صاحب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی منسل عزیز کی خدمتِ اقدس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہہ رہے ہیں آپ کی فرمائش پہ ہم ناتیا قلام کلامِ طاہر میں سے حضرت سیدِ بلدِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے یہ بہت پیارا قلام سنتے ہیں حضرت سیدِ بلدِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افزلو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوبصورت ناتیا کلام ہم سن رہے تھے کلام تاہر میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی اور اگلی نظم سے پہلے ہم ایک پیغام شامل کرتے چلیں محترم خواجہ عبد المومن صاحب نوروے سے آپ لکھتے ہیں کہ پیارے حضور کی خدمت اقتصم محبت بھراد سلام اور نئے سال کی بہت بہت مبارک اور محترم خواجہ عبد المومن صاحب نے ہمیں اپنا تازہ کلام بھی بھیجوایا ہے دعایہ کلام ہے اس لیے اس میں سے دو تین چار اشار ہم آپ کو سناتے ہیں محترم خواجہ عبد المومن صاحب لکھتے ہیں نیا سال یارب بنا دے مبارک خدایہ ملے جس میں ہر دم اشارت وباؤں کو دنیا سے یارب مٹا دے جو بیمار ہیں ان کو تو ہی شفا دے نئے سال میں ایسے جلوے دکھا دے جو پھیلی ہے نفرت اسے تو مٹا دے ہمیں تو عطا کر دے اپنی پناہیں ہمیں تو عطا کر دے اپنی پناہیں تو مومن کی سن لے خدایہ دعائیں نیا سال یارب بنا دے مبارک خدایہ ملے جس میں ہر دم بشارت محترم خواجہ عبد المومن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنا پیارا پیغام بھیجوایا اور ساتھ اس کی اتنا پیارا کلام جس میں بہت خوبصورت پیغام بھی ہے آئیے اگلی نظم سنتے ہیں جو کلام محمود میں سے ہے آ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں بہت پیارا کلام ہے آئیے بڑی محبت سے دیکھتے سنتے ہیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں تو آئے تو ہم تجھے کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں جا نظر میں دیں تجھے کو تجھے دل میں بسائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آپ آ کے محمد کی عمارت کو بنائیں ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں ہے مغرب مشرق کے تو ماشوق ہزاروں بھاتی ہے مگر آپ کی مجھ کو ادائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں رحمت کی طرف اپنی نگے کیجیے آقا جانے بھی دے کیا چیز ہے یہ میری خطائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں دے ہم کو یہ توفیق کے ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کریں دور بلائیں آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے آواز تھی محترم اسمت اللہ صاحب کی اور ہم آپ کی بہت شکر گزار ہیں آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات نئے سال کی مبارک بات کے محترمہ نورین نعیم صاحبہ محترمہ تصنیم مقبول صاحبہ محترمہ ایمان صاحبہ اور محترمہ صوفیہ صاحبہ آپ کی طرف سے پیغام مل گیا آپ نئے سال کی مبارک بات دے رہے ہیں محترم حسن خان صاحب لنڈن سے آپ نے کہا کہ پوری دنیا کے احمدی احباب کو تمام احباب جو پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں نیا سال بہت بہت مبارک ہو محترم منصور جاوید صاحب اور محترم مبارک احمد صاحب بھی جماعت احمدی عالمگیر کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات دے رہے ہیں محترم منصور صاحب کی فرمائش پہ ہم حضرت اقدس مسیح اماؤد علیہ السلام کا کلام سنیں گے جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار اور آواز ہے یہ ناصر علی عثمان صاحب کی آئیے سنتے ہیں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں نفس کو مارو کے اس جیسا کوئی دشمن نہیں نفس کو مارو کے اس جیسا کوئی دشمن نہیں چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا چیز کیا ہے اس کے آگے روستم اس فند یار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں پا کے دکھ آرام دو گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دیکھاؤ انکسار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم آیان احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی نئے سال کی مبارک بات ہو محترمہ حیبت ال نور صاحبہ نئے سال کی مبارک بات ہو محترمہ فوزائنہ مبارک صاحبہ آپ ہیں اوسنا برک جرمنی میں اور آپ نے بھی نئے سال کی مبارک بات دی ہے اور اس کے علاوہ ماریا مبارک صاحبہ آپ نے بھی پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا اور نئے سال کی مبارک بات دی ہے آپ سب کو بھی تمام ناظرین کو بھی انتخاب سخن کی ٹیم کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور آئیے اگلی نظم سنتے ہیں آج یہ وعدہ رہا میرے سفاہ کے روبر آئیے یہ نظم سنتے ہیں لب ایک جانے قدسیاں لب ایک مرشدم لب ایک دل برم آج یہ وعدہ رہا میرے سفاہ کے روبر آج یہ وعدہ رہا میرے سفاہ کے روبر ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبر ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبر اے کے حسنے باوزو اے کے حسنے باوزو رائے گا جانے نہ دیں گے ہم شہیدوں کا لہو رائے گا جانے نہ دیں گے ہم شہیدوں کا لہو لب ایک میرے کارواں لب ایک مرشدم لب ایک جانے قدسیاں لب ایک دل برم آج یہ وعدہ رہا میرے سفاہ کے روبر ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبر ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبر ہم صدا رکھیں گے اوچا پرچم اسلام کو اور بھی روشن کریں گے مصطفیٰ کے نام کو اور بھی روشن کریں گے مصطفیٰ کے نام کو سف بسفار کو بکو سف بسفار کو بکو لاکھ مقتل ہو رہے گے ہم ہمیشہ سر خرو لب ایک میرے کارواں لب ایک مرشدم لب ایک جانے قدسیاں لب ایک دل برم لب ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبر ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبر ہم امیرے کارواں کی اکتدا میں ایک ہیں ہم امیرے کارواں کی اکتدا میں ایک ہیں ہر قدم ہر امتہاں ہر ایک ہیں ہم ہوں بہو ایک ہیں ہم ہوں بہو ہوں بہو توڑ آئے ہیں بہت پیچھے بھتانے من تو لب ایک میرے کارواں لب ایک مرشدم لب ایک جانے قدسیاں لب ایک دل برم آج یہ بادا رہا میرے سپاہ کے روبرو ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبرو ایک اشارے پر ہے قربا جانو مالو آبرو ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے اور مکرم محمد مہترم ڈاکٹر جلال احمد شم صاحب کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں اور دنیا بھر کے ناظرین کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور محترم ڈاکٹر جلال احمد شم صاحب نے دعایہ کلام بھی بجوایا ہے جن میں سے تین چار اشارہ آپ کی سماعتوں کی نظر محترم ڈاکٹر جلال احمد شم صاحب لکھتے ہیں دسمبر جانے والا ہے چلو ایک کام کرتے ہیں دسمبر جانے والا ہے چلو ایک کام کرتے ہیں پرانے باب بند کر کے حسین انجام کرتے ہیں نئے سپنے سبھی بن کر وفا کے راستے چن کر وفاؤ پیارو الفت کو جہاں میں عام کرتے ہیں جہاں پر ہوں سبھی مخلص نہ ہو دل کا کوئی مخلص جہاں پر ہوں سبھی مخلص نہ ہو دل کا کوئی مخلص زمان والوں کو یہ بستی کہیں انعام کرتے ہیں جہاں سب پیار کرتے ہیں بس ایک دوجہ پہ مرتے ہیں بھلا کر رنجشیں ساری محبت عام کرتے ہیں دسمبر جانے والا ہے چلو ایک کام کرتے ہیں مقرم محترم ڈاکٹر جلال احمد شم صاحب آپ کا بہت شکریہ اتنا پیارا کلام دعاوں بھرا دعایا کلام آپ نے ہمیں بجوایا اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ نظم حمدیہ کلام بھی ہے ناتیہ بھی ہے مقرم و محترم چودری محمد علی مستر صاحب کا لکھا ہوا ہے عمر شریف صاحب نے پڑا روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف تصنیف کیا یعنی اس میں محمد جس کا اسم عبد آیات کا نام یعنی اس میں محمد جس کا اسم عبد آیات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات برسات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام ہم ہم نہ دانو بے سمجھو کو اس 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 برسات 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 صاحب اور دنیا بھر سے آپ کی طرح سے پیغامات مل رہے ہیں کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی حدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے اور نئے سال کی مبارک بات دی جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اسرل عزیز نے ازراح شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ کو پیارے حضور کی طرف سے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا توفہ قبول ہو اللہ تعالی قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو اور محترم یاسر منصور صاحب محترم غالب منصور صاحب اور محترم فارس منصور صاحب بھی نئے سال کی مبارک بات دے رہے ہیں آپ کی فرمائش پہ ہم نظم لگا رہے ہیں خلیفہ دل ہمارا ہے آئیے سنتے قلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زمزگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے قلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زمزگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے قلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زمزگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے قلیفہ دل ہمارا ہے بہار جاویدانی ہے خلافت اب قیامت تک سارا غمزدوں کا ہے خدای یہ نوشتے ہیں خدا کی مہربانی ہے وہ مخزن ہے دعاوں کا وہ رہبر رہنماوں کا بنا مرشد جیے جانا کہا کہ اقل دانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زمزگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے خلافت زمزگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے خلافت کے بنا دنیا خضاؤں کے اثر میں تھی خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے خلافت تیز لہروں میں کھوئیاں بھی ہے ناؤ بھی خلافت تبت سہرہ میں گھٹا کی سائے بانی ہے خلافت دل ہمارا ہے خلافت زمزگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے خلافت دل ہمارا ہے خلافت زمزگانی ہے خلافت فصلِ گل بھی ہے بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے مرزا مزرور احمد head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community بہار جاویدانی ہے بہار جاویدانی ہے ناظرین آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں نئے سال کی مبارک بات کے حوالے سے اور ایک بار پھر ہم MTA کی طرف سے انتخاب سخن کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بھی نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں بہت سے پیغامات ہیں جن میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے گزشتہ روز جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور نئے سال میں دعاوں کی تحریک فرمائی ہے اس حوالے سے بہت دعاوں بھرے اور عقیدت بھرے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں محترمہ نیلم یاسر صاحبہ محترمہ روسہ منصور صاحبہ جرمنی سے نئے سال کی مبارک بات دی رہی ہیں اور فرمائش آپ کی دعایا قلام دریادن میں سے کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں محترمہ نیلم یاسر صاحبہ اور محترمہ روسہ منصور صاحبہ آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ دعایا قلام سن دیں کیا التجا کروں کے مجسم دعا ہوں میں سلطہ بپا سوال ہوں سلطہ بپا سوال ہوں سلطہ بپا سوال ہوں سلطہ بپا سوال ہوں نہیں ہوں میں میری خطائیں سب تیرے غفران دھاپ لی میری خطائیں سب تیرے غفران غفران دھاپ لی ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں کیا التجا کروں کے مجسم دعا ہوں میں میرا کوئی نہیں ہے ٹھکا نہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے ٹھکا نگاہ نہ تیرے سوا تیرے سوا کسی کی کی بھی قابل نہیں ہوں میں ہوں کیا ہی خوبصورت دعایا کلام ہم سن رہے تھے در ادن میں سے اور مقرم و محترم ملک عارف محمود صاحب سوٹس ڈرلینڈ سے آپ کا بڑا پیارا پیغام ہم تک پہنچا محترم زرتشت منیر صاحب نوروے سے جو آپ تمام ناظرین کو نئے سال کی مبارک بات دے رہے ہیں آپ کے لیے ہم کلام محمود میں سے نظم لگا رہے ہیں اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ یہ آواز ہے محترم مرتضی منان صاحب کی آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں اہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ گرتے پڑتے گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ حق پیاسوں کے لئے آب بکا ہو جاؤ حق پیاسوں کے لئے آب بکا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لئے کالے گھٹا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لئے کالے گھٹا ہو جاؤ غنچائے دے کے لئے باد سبا ہو جاؤ غنچائے دے کے لئے باد سبا ہو جاؤ کفر و بیدت کے لئے دست قضا ہو جاؤ کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے سن رہے تھے محترم مرتضی منان صاحب کی آواز میں اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم عبد المنیم ناصر صاحب نوروے سے اور محترم دعود احمد ناصر صاحب جرمنی سے آپ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور نئے سال کی مبارک بات دے رہی ہیں محترمہ مغفورہ رانجہ صاحبہ نئے سال کی مبارک بات دے رہی ہیں آپ نے نظم کی فرمائش کی ہے ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش آپ کی فرمائش پہ ہم یہ نظم سنیں گے جو کہ کلام ہے محترم عاصف محمود باسد صاحب کا آئیے سنتے ہیں ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہا درپیش ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمادر پیش خوشہ نصیب کے ہے میرے کاروادر پیش وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو پھر آج مد مقابل ہے اہل جاؤ شم اٹھائے وہی کبروں غرور کا پرچم نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو کلم یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس سبات قدم یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو امیرِ اہلِ وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز جو سجدہ گاہ سے اٹھی سدائے لرز آخیز تو دیکھ لے نہ کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز ستم گروہ وہ دعائیں ہیں مثل تیغے تیز سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو ابھی ہم یہ خوبصورت کلام سن رہے تھے محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں محترم سید حسن خان صاحب لندن سے محترم شوقت شوقین صاحب سری لنکا سے تمام ناظرین کو نئے سال کی مبارک بات دے رہے ہیں اور نظم کی فرمائش ہے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے یہ نظم پڑھنے والے ہیں محترم ندیم زاہد صاحب آئیے سنتے ہیں بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم قدید کی لحظت خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے توہید کی توہید کی لب پہ شہادت محبت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے مل جائے تم کو دین کی دولت خدا کرے کرے چم کے فلک پیتا رہے چم کے فلک پیتا رہے کیا ہی خوبصورت کلام دعایا کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ندیم احمد زاہی صاحب کی آواز میں آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات نئے سال کی مبارک باد کے اور پروگرام اپنے اختتام کی طرف پڑھ رہا ہے محترم میر رفیق احمد مبارک صاحب محترم قدرت اللہ صاحب محترم حافظ پرویز اقبال صاحب محترم زہید احمد سنوری صاحب اور بھی بہت سے سینکرو پیغامات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں آج کے پروگرام کی آخری نظم برکات خلافت کے حوالے سے آواز محترم مصور احمد صاحب کی دلوں میں پیار کی خوشبو آئیے یہ کلام سنتے ہیں دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امامِ وقت سے ایک رشتہِ عشق کو وفا رکھنا خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضہ ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا امامِ وقت سے ایک رشتہِ عشق کو وفا رکھنا اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ امامِ وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا ناظرین اسم نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیجوانے کا شکریہ جاتے جاتے در سمین میں سے ایک خوبصورت شیر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں گالیاں سن کر دعا دو پاکِ دکھ آرام دو گالیاں سن کر دعا دو پاکِ دکھ آرام دو قبر کی عادت جو دیکھو تم دیکھاؤ ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو انتخابِ سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا چیز فریشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخابِ سخن انتخابِ سخن موسیقی موسیقی موسیقی